محمد عبدالوجود محمد عبدالوجہ محمد عقوب صاحب کے سوال سے سلسلے کا عبدالفتی محمد صاحب سے جواب لیں گے وہ سب پوچھتے ہیں اشراق کی نماز پر کامل حج عمرے کا سواب ہے کیا اشراق کی نماز مسجد میں پڑھنا ضروری ہے یا گھر جا کر پڑھنے سے بھی وہی سواب ملے گا حج عمرے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلي على رسول کریم حدیث میں تو اسی طرح آیا ہے حدیث کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے ترمزی کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرمی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت وقاعدہ يذکر اللہ حتی تطلو الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہو کا اجل حجت و عمرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامت 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 تامہ تین دفعہ آپ نے فرمایا کہ اسے کامل تام حج اور عمرے کا سواب ملے گا تو اس میں جو الفاظ ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز پڑے پھر وہیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج تلو ہو جائے اور تھوڑا سا بلند ہو جائے جو اس حدیث میں اگرچہ نہیں ہے لیکن دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا وقت گزرنا چاہیے کہ سورج تھوڑا بلند ہو جائے اور اس کی طرف دیکھنا مشکل ہو جائے اس کا اندازہ دس بارہ منٹ سے کیا گیا ہے بعض حضرات نے پندرہ اٹھارہ منٹ کی بھی قید لگائی ہے تو اس کے بعد دو رکعت اگر کوئی نماز پڑے تو اسے کام الحج اور عمرے کا سواب ملے گا تو یقینی عجر تو اسی صورت میں ملے گا باقی ہے کہ اگر کسی عذر سے وہ اٹھ رہا ہے اور وہ تلو شمس تک ذکر کا احتمام کرتا ہے اپنے کسی کام میں مشغول ہے یا جا رہا ہے اور راستے میں وہ ذکر کر رہا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس کو بھی عجر ملے لیکن یقین سے نکا جا سکتا بہت بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال ہے محمد عمر صاحب کا کیا اشراق اور چاشت کے نوافر اکٹھے پڑے جا سکتے ہیں نیز کم سے کم کتنے نوافر پڑھنے شاہی ہیں اشراق اور چاشت کا جو پڑھنے کا وقت شروع ہوتا ہے وہ ایک ساتھ شروع ہوتا ہے سور ازدنو انہیں کے کچھ دیر کے بعد اشراق کا بھی وقت شروع ہوتا ہے چاشت کا بھی وقت شروع ہوتا ہے اس لیے ان دونوں کو اکٹھے بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن چاشت کے لیے بہتر وقت وہ ہوتا ہے کہ جب دن کا ایک چوتھائی حصہ گزر جائے مثال کے طور پر سات بجے سور ازدنو ہوتا ہے اور سات بجے گروب ہوتا ہے تو بارہ گھنٹے کا پورا دن ہوا تو اس میں سے تین گھنٹے گزر جائیں اس کو ربن نہار کہتے ہیں دن کا چوتھائی حصہ تو دس بجے اس کا مستحب وقت شروع ہوں گا لیکن اس سے پہلے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے لہذا آکھٹھے پڑھے جا سکتے ہیں اور کم سے کم دو رکت ہیں اور زیادہ سے زیادہ کہ کوئی حد نہیں ہے جتنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب محمد علیہ صاحب کوئیٹہ سے پوچھتے ہیں سوال ہاتھوں پر اگر الفی وغیرہ لگ جائے تو حضور ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الفی ایسی چیز ہے کہ اگر وہ لکے خوشک ہو جائے تو پانی سے رکاوٹ بنتی ہے کیونکہ اس کی تہجم جاتی ہے تو وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے وَيْلُ لِلْ اَعْقَابِ مِنَ النَّارِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو دیکھا انہوں نے وضو کیا تو ان کے ایڈیاں تھوڑی سی خوش رہ گئی تھی تو آپ نے فرمایا تباہی ہے جہنم کی آگ سے ایڈیوں کے لئے تو معمولی سی بھی اگر جگہ خوشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا تو الفی اگر وضو کے آزا پہ لگی ہے چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو تو اس سے بہرحال وضو نہیں ہوگا شکریہ سجاول سے حافظ حماد اللہ صاحب پوچھتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں اوپر کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گے یہ مشہور ہے کہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے سجدہ نہیں ہوتا یہ غلط مشہور ہے یہ غلط ہے ایسا اٹھانا صحیح نہیں ہے کیونکہ سنت محققہ ہے کہ دونوں پاؤں کو زمین پہ ٹکا کے رکھا جائے اور انگلیوں کا قبلے کی طرف رخ کیا جائے تو اگر تھوڑی دیر کے لئے بھی پاؤں ٹک گیا زمین پہ تو سجدے کفر زیادہ بہارل ہو جاتا ہے تو اس لئے اگر پاؤں دونوں اٹھ گئے ہیں تو خلاف سنت ہے سنت محققہ کا ترق لازم آتا ہے لیکن نماز ہو جائے گی سجدہ صاحب بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بہت بہت شکریہ مفتی صحیح اللہ صاحب موجود ہیں ہارے صاحب کراجی سے پوچھتے ہیں مصحب آزان کا شرعن کیا حکم ہے کیا بغیر آزان کے نماز صحیح ہو جاتی ہے یا نہیں نماز سنت محققہ ہے اور بعض علماء کرام اس کو آزان سنت محققہ ہے اور بعض حضرات نے اس کے وجوب کا قول بھی کیا ہے یعنی بہت زیادہ اس میں تاقید ہے تو اس کو بلا وجہ چھوڑنا نہیں چاہیے البتہ کوئی ایسا موقع ہو گیا کہ آزان نہیں ہو سکی تو بہرحال نماز درست ہو جاتی ہے لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کسی محلے میں ایک جگہ پہ آزان ہوئی اور انہوں نے آزان سن لی اس مسجد والوں نے فرض کریں آزان نہیں دی لیکن دوسری آزان ہوئی انہوں نے سن لی ہے تو اس سے بھی گویا کہ یہ سمجھ جائے گا کہ آزان ہو گیا شکریہ کریم اللہ صاحب کا سوال ہے نمازی کے آگے سے کتنے فاصلے پر سے گزرا جا سکتا ہے گنجائش ہوتی ویسے تو یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے اور البتہ کوئی بڑا میدان ہے یا بہت بڑی مسجد ہے تو اس میں علماء کرام نے کہا کہ اتنی بڑی مسجد ہے کہ کم از کم وہ ساٹھ بئی ساٹھ ہے تو اتنی بڑی مسجد میں تقریباً دو صفحیں چھوڑ کر آگے سے گزرا جا سکتا ہے اور اسے بھی تھوڑا سا آگر مزید یعنی اصل تو علماء کرام کہتے ہیں کہ جہاں تک نمازی کی نظر پڑ رہی ہے کھڑے ہوئے اس سے آگے گزرنا چاہیے نمازی کو تشویش نہ ہو تو اس کی عام طور پر دو صفحیں بتائی جاتی ہیں اور بعض علماء کرام نے کہا کہ اس سے بھی تھوڑا سا مزید بڑھا دینا چاہیے مسائل ہیں کہتے ہیں کیا کان سے پانی بہنے کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے کوئی پیپ کوئی رتوبت خارج ہوتی ہے کان سے جی اگر کان کے اندر کوئی دانہ ہے کوئی ایسا پیپ اور اس سے پانی نکل گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا اگر اتنا پانی نکلا کہ اس میں بہنے کی صلحیت ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہے اتنی مقدار ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بہت شکریہ اگلے سوال ابن رضا علی صاحب کا کراچی سے کینولا لگا ہوتا ہے بس وقت ہاتھ میں کیونکہ بار بار ڈری پی ایجیکشن لگتا ہے تب اس صورت میں تو اس کس موجود ہونے کی صورت میں وضو کیسے کریں گے جی وضو ہو جاتا ہے آپ باقی پورے وضو کو دویں گے اور جس سے کہا کینولا لگا ہوا ہے اس کو نہ چھڑے وہ لگا رہے اور اس کے آس پاس جو علاقہ ہے اگر پانی بھانا مشکل ہے تو اس کو ہاتھ گلہ کر کے اچھی طرح دو تین دفعہ اس کو گلہ کر لیا جائے تو وضو ہو جائے گا پہلو شکریہ مفید حارق مسود صاحب اور تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے جو کینولے کے نیچے ہوتی ہے تو اس جگہ شاید پانی بانے سے ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ جو رینجیکشن کی سوئی لگی ہوئی ہے وہاں سے پانی اندر جائے گا نقصان پہنچائے گا تو اس کے ارد گر کے تھوڑے سے ایسے کو پانی آتھ بار بار گلہ کر کے تو گلہ کرنا کافی ہے شکریہ ایسے خان صاحب آپ اپنا سوال دوبارہ بھیج سکتے ہیں ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے مفید حارق مسود صاحب سے پوچھیں گے عبدالوحید صاحب کا سوال ہے کیا اپنے بھائی کو زکاة دی جا سکتی ہے ان کی مالی حالت بہتر نہیں ہے مکروز بھی ہیں لیسے یہ بھی بتا دیں کہ زکاة اگر رمضان میں دی جائے تو زیادہ صواب ملتا ہے اس سے جی بھائی کے پاس اگر نساب سے کم ہے جیسے پانچ چیزیں جو زکاة کے نساب میں بتائی جاتی ہیں سونا چاندی مال تجارت نقدی اور کیش رقم اور ضرور سے زائد سامان ضرور سے زائد سامان جو سال میں ایک دفعہ بھی کوئی چیز استعمال نہیں ہوئی تو عام طور پر اسی کو ضرور سے زائد کہا جاتا ہے یہ پانچ چیزوں کا یا چار یا تین یا دو یا کوئی بھی ایک چیز اگر ساڑھے باون تولہ چاندی سے کم ہے کسی کے پاس تو وہ زکاة کا مستحق ہے تو اگر بھائی کی بھی یہی کنڈیشن ہے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی یعنی تقریباً چالیس پچاس ہزار کے درمیان آج کل اس کا ریٹ چل رہا ہے جو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو اتنی مالیت اگر ان کے پاس نہیں ہے یا ہے لیکن قرضہ اس سے زیادہ ہے تو بھائی کو زکاة دی جا سکتی ہے بلکہ اس میں دگنا سواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قریبی رشتے کو جو زکاة دینے میں دو سواب ہیں ایک تو زکاة کا اور ایک صلح رحمی کا رشتداری جوڑنے کا رمضان میں جو زکاة کا انہوں نے پوچھا ہے تو اگر کسی پر زکاة رمضان ہی میں فرض ہوئی ہے اور پھر وہ رمضان میں زکاة نکالتا ہے تو اسے بھی زیادہ سواب ملے گا ایک رمضان کا اور ایک زکاة کا یعنی زکاة کی وجہ سے رمضان کی وجہ سے جو عامال کی فضیلت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے وہ حاصل ہوگی لیکن زکاة پہلے فرض ہوئی تھی اور مستحق بھی پہلے موجود تھا اس کے پاس لیکن اس نے اس لیے ڈیلے کیا اس کو مؤخر کیا کہ رمضان میں سواب زیادہ ملے گا چونکہ اس میں غریب کا بھی نقصان ہے اور اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی ایک فریضے سے آپ رہ جاتے تو پھر یہاں علماء کہتے ہیں کہ مؤخر کرنے پر سواب نہیں ملے گا تو اگر کسی شریع و ذر کی بیس پر مؤخر ہو گیا جیسے مستحق مل نہیں رہا اور اتفاق سے رمضان آ گیا تو رمضان میں ہی مستحق ملا ہے تو پھر تو سواب بڑھ جائے گا لیکن محض اس لیے کہ ابھی مستحق موجود ہے اور ضرورت بھی ہے اور زکاة بھی فرض ہو گئی لیکن آپ صرف اس لیے ڈیلے کر رہے ہیں کہ رمضان میں سواب زیادہ ملتا ہے اگلے سوال نعیم قریشی صاحب کا ہے کہتے ہیں اگر کوئی عام آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور ترجمہ بالکل نہیں سمجھ رہا تو تلاوت کا سواب ملے گا یا ترجمہ کر کے اور سمجھ کر پڑھنا ضرور یہ سواب کے لئے دو الگ الگ چیزیں ہیں قرآن مجید کی تلاوت کی الگ فضیلت ہے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی الگ فضیلت ہے تو اگر کوئی ترجمہ پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے تو سمجھنے کا سواب ملے گا تلاوت کا نہیں ملے گا تلاوت کا جب سواب ملے گا جب ان آیتوں کا تلفز زبان سے ادا کرے چاہے وہ سمجھے یا نہیں سمجھے تو آج کل جو متجددین ہیں انہوں نے یہ بھی ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی سواب نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے دس نیکیاں ملتی ہیں تو اور ایک تین حروف پڑھنے پر تیس نیکیاں ملتی ہیں اور آپ نے فرمایا کہ علف لام میم یہ تین حروف ہیں علف الگ ہے لام الگ ہے میم الگ ہے علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال حروف مقطعات کی دی ہے جن کا مفہوم کسی کی جس کا مفہوم تو کسی کو معلوم نہیں ہے تو اس سے صاف فتح چلتا ہے اس حدیث میں اشارہ ہے کہ قرآن بغیر سمجھے پڑھنا بھی باعث برکت اور ثواب ہے تو ان کو چاہیے کہ سمجھ کے بھی پڑھیں اور ویسے بھی تلاوت کا روزانہ معمول بنائیں جی چیک بہت بہت شکریہ اگلے سوال ہے مفتی صحف اللہ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ گل زمین صاحب مانسیرہ سے پوچھتے ہیں کیا نماز جنازہ کے دوران چادر یا رمال کندے پر رکھ کر نماز اگر پڑھیں تو کوئی حرش تو نہیں یہ کندے پر رمال رکھنا یعنی اس کو لٹکانا اور یا اس کو ایسی قیفیت کے ساتھ کسی لباس کو پہننا جو اس کا عام روٹین کا استعمال کا طریقہ نہیں ہے تو اس کو فوقہ کرام صدل کہتے ہیں اور نماز میں نماز کی حالت میں صدل کرنا اس کو مقروح کہا گیا ہے اور بعض فوقہ تو خارج صلات بھی اس طرح کرنے کو صدل کی قیفیت یعنی ایسے لٹکا دیا جائے ان کو آپس میں لپیٹا نہ جائے ان کو مقروح کہتے ہیں لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ نماز کی اندر خواہ وہ نماز جنازہ ہو یا دوسری نمازیں وہاں پہ ایسا کرنا یہ کراہ سے خالی نہیں یہ اس طرح لٹکانے کا رواج ہو جائے جیسے کہ عرب میں ہے تو پھر وہ صدل مقروح رہے گا جی اگر یعنی بلکل اس طرح موتاد ہی طریقہ ہو گیا تو پھر وہ ظہر ایسے ہے کہ کراہ نہیں ہے پھر نہیں ہوگا صدل یہ بعض بڑے حضرات سے سنے علماء سے کہ اگر کسی کا رواج کیونکہ وہ تو پھر لباس کا حصہ پڑھ گیا ہو پھر اس میں صدل مینی داخل ہو گیا ہمارے حضرت والا مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ السردیوں میں گرم رمال رکھتے تھے اور وہ گرم رمال عام طور پر جو لوگ رکھتے ہیں تو وہ عام طور پر اس طرح ایک پلوس کا یوں لپیٹ لیتے ہیں لیکن حضرت لپیٹتے نہیں تھے ایسے سر پر رکھ لیتے تھے اور اس کی توجہ یہ فرماتے تھے کہ چونکہ یہ اب یہ مہتاد لباس میں ہو گیا ہے اور پورا عرب اسی طرح رمال رکھتا ہے تو یہ صدل مکرو نہیں ہے شکریہ بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال ہے شوکت علی صاحب کا دبائی سے گاڑی کی سیٹ پر اور کرسی پر بیٹھ کر اگر نیند آ جائے تو وہ تو ٹوٹ جائے گا اس کے بارے میں بھی عمومی تو یہی ضابطہ ہے کہ ایسے طریقے سے اگر بیٹھا جائے کہ آدمی ہاتھ کی ٹیک لگا کر بیٹھے یا کمر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے کسی چیز کو اور اس ٹیک کو اگر ہٹا دیا جائے آسرے کو سہارے کو ہٹا دیا جائے یا آدمی گر پڑے تو ایسی صورت میں اگر اونگ نہ ہو بلکہ اونگ سے آنگے نیند آ جائے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن بعض محققین نے جیسے علامہ ابن حمام وغیرہ انہوں نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ نیند کی قیفیت کو دیکھا جائے گا آدمی کی قیفیت نیند کی قیفیت اگر ہلکی نیند ہے کہ آدمی ایسے انداز سے بیٹھے خاص طور پر جو بس کی سیٹ وغیرہ اس میں بارہ میں علماء کرام مزید وہ کہتے ہیں کہ اس میں آدمی بلکل ایسے حالت میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اس میں وضو ٹوٹنے کا یا آزا کے ڈھیلے ہونے کا کم امکان ہوتا ہے تو اس لیے اگر ہلکی سی نیند آئی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں بلکل سیٹ کے ساتھ صحیح طریقے سے بیٹھا ہوں اور ہلکی نیند ہے تو اس سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر بہت زیادہ نیند آگئی یا جو ہے نا بیٹھنے کی قیفیت ایسی تھی کہ جس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ وضو ٹوٹنے کا امکان ہے تو اس صورت میں مشہور تو یہی ہے نا کہ جب تک دونوں سرین ٹکے ہوئے ہیں جیسی بھی گہری نیند سو جائے گا وضو نہیں ٹوٹے گا مفتی حسد علی شہباز صاحب نے اس کے ایک جواب دیا تھا کہ استرخواہ مفاصل وہ جو ایک خاصلت ہے ایک حاصل میں پہلو یہ ہے کہ علماء کرم فرماتے ہیں کہ آج کل جو ہے نا جو قائل ہیں کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں سرین ٹکے ہوئے ہیں اس حالت میں بھی وضو ٹوٹتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آج کل جو قواہ میں وہ تمسک نہیں ہے اور وہ قوت جسمانی نہیں ہے اور روڈ بھی ایسے ہیں کہ جمپ زیادہ لگتے ہیں اور بزائیں بھی کچھ اس طرح کی ہیں تو واللہ والم بھرحل یہ ہو سکتے ہیں حضرت ساجی کی رائے جی بہتر تو یعنی فتوہ تو اسی پر ہے کہ جب سرین ٹکی ہوئی ہے اصل میں جو آبا خارج ہونے کی جگہ ہے وہ وضو ٹوٹے کی جگہ ہے وہ ٹکی ہوئی ہے اور اس کے ہلنے کا امکان نہیں ہے ایک طرف سے اٹھی ہوئی نہیں ہے تو اس میں امکان کم ہوتا ہے وضو ٹوٹنے کا لیکن جیسے آپ نے کہا نا کہ ہماری سڑکیں ایسی ہیں کہ اس میں اتنے جب لگتے ہیں کہ وہ کہاں سے کہاں آدمی پہنچ جاتا ہے اور اگر آدمی سویا ہوا ہو تو اسے پتہ بھی نہیں کرے گا تو اگر گہری نیند سو گیا تو احتیاط اسی میں ہے کہ وضو کریں بہت بہت شکریہ اگلے سوال اور وہ سوال ہم لے کر جائیں گے حضرت مفتی محمد صاحب کے خدمت میں پوچھا ہے محمد ادنان صاحب نے کیا وضو میں پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی فرض ہے فرض نہیں ہے یہ مسنون ہے اور اس کا احتمام کرنا چاہیے خلال کو عام طور پر لوگ اہمیت نہیں دیتے یہ سنت موقعہ ہے صحیح تو آتھ کی انگلیاں ہوں یا پاؤں کی انگلیاں ہوں دونوں کا خلال کرنا سنت ہے شکریہ اصل پانی پہنچانا لازم ہے صحیح پانی پہنچانے کے لیے خلال کرنا اسی لیے سنت موقعہ ہے کہ اس میں اتمنان ہو جاتا ہے کہ پانی بلکل ہر جگہ تک پہنچ کے جی ٹھیک محمد امدادلہ صاحب ہیں موزمبیق افریقہ سے ان کا سوال ہے شوہر نے ایک بار بیوی سے مخاطب ہو کر کہا تو مجھ پر حرام ہو پھر فوراں کہا مجھ سے آزاد ہو پھر دوست کے سامنے کہا گوا رہو میں طلاق دیتا ہوں ان الفاظ سے کتنی طلاقیں ہوں گئے دیکھیں جو پہلے الفاظ ہیں اس سے تو ایک طلاق بائن واقع ہو گئی اور دوسرے جو الفاظ ہیں مجھ سے آزاد ہے تو یہ بھی اصلاً کنایا ہے اور اصول ہے کہ کوئی پہلی طلاق اگر بائن ہو دوسری بھی بائن دی جائے تو وہ پہلی کے ساتھ ملحق نہیں ہوتی ہے اور دو نہیں بنتی وہ ایک ہی رہتی ہے لیکن تیسرا جو لفظ اس نے استعمال کیا میں طلاق دیتا ہوں یہ بالکل سری طلاق ہے تو دو طلاقیں واقع ہو گئی ایک طلاق کا چانس ابھی اس کے پاس باقی ہے عارف خان صاحب کوئیت سے پوچھتے ہیں مسنون دعائیں یا قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا یا پھونک مارنا کیسا ہے جائز ہے اچھی بات ہے مسنون دعائیں پڑھ کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ٹھیک بجورہ یہ قرآنی آیات پڑھ کر پھونک یعنی اس میں بس وقت لوگ کسی بھی بیماری کے لیے کوئی بھی صورت اپنے دور پڑھ کر پھونک دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں نہیں کوئی حرج نہیں ہے البتہ جیسے اگر کوئی ایسی آیت ہو جس کا اس مضمون بیماری سے تعلق ہے تو اس میں اس بات کا امکان زیادہ ہوتا ہے کہ اس کا مضمون اس کے موافق ہے جیسے علماء اکثر بتاتے ہیں کہ وظیفہ جن کے اولاد نہیں ہو رہی یا اولاد نافرمانے تو ربنا حبلنا من ازواجنا وذرعیاتنا قررت عیون اے اللہ ہمیں ازواج و اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈا گتا فرما تو یہ آیت ایسی ہے جس کا مضمون اس سے میچ کرتا ہے اس میں اس کے قبولیت کا امکان زیادہ ہے تو آج کل یہ اس لیے کہ کچھ لوگ وظیفہ بتانے کے لیے بیٹھانے ہیں کہ کوئی مناسبت نہیں ہوتی آیت وہ ہمارے حضرت فرمایے کرتے تھے بچی کی شادی نہیں ہو رہی تو سورہ مزمل کا ورد کیا جاتا ہے حالانکہ سورہ مزمل کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس میں تو جہاد کی آیتیں ہیں اور تحجد ہیں تو کوئی میچنگ نہیں ہوتی اس کی بطور برکت کے تو کوئی بھی آیت پڑھی جا سکتی ہے اور اللہ چاہے تو کسی بھی آیت سے شفا دے سکتا ہے بے شک لیکن اس میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے یا حدیث سے ثابت ہو نص جب ہے تو پھر تو مناسبت کی ضرورت نہیں ہے نص نہیں ہے تو کوئی مناسبت ہو جو چیز پڑھی جا رہی ہے اس سے کوئی تعلق ہونا چاہیے بہت مناسبات جزاکم اللہ خیر امیر حمزہ صاحب پوچھتے ہیں اگر کسی پر جادو جن وغیرہ ہو یہ آپ کا ٹوپک ہے مسلمان عاملوں سے علاج کروایا لیکن اب فائدہ نہیں ہوا تو اس صورت میں ہندو عاملوں سے علاج کروانا کیسا ہے مناسب لیکن اس کا ایک اصولی جواب ہے اور ایک زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر جو جواب دی میں دیتا ہوں وہ وہ ہے اصولی جواب تو یہ ہے کہ علاج کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے جو بھی کسی فن کا ماہر ہو ہندو اگر وہ جادو کا علاج کرتا ہے اور شرکیہ کلمات استعمال نہیں کرتا اس کا آپ کوئی سو فیصد یقین ہے اور شرکیہ کلمات استعمال نہیں کرے گا یا کوئی نجائز کلمات استعمال نہیں کرے گا تو اس سے علاج جائز ہے یہ تو اصولی جواب ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہندو ہو اور شرکیہ کلمات استعمال نہ کرے اور وہ کہہ بھی رہا تو جھوڑ بول رہا عامل لوگ مسلمان جھوڑ بولتے ہیں تو ہندو کہاں سے سچ بولیں گے تو اس لیے جو ہے اس میں جو ہے یہ غیر مسلموں کی طرف قتل نہ جائیں وہ شرک میں مفتلا کر دیں گے اور یہ جادو جنات کا علاج ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں بھسنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے علاج میں شفا کا چانس کم ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جنات نے یہ کہا کہ انسان چونکہ ہم سے پناہ مانگا کرتے تھے تو ہماری سرکشی بڑھ گئی جو اکثر یہ جنات جادو کے لیے عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو اکثر جنات آتے انہی کے پاس ہیں یہ تو مشاہدہ ہے لیکن پھر بھی اگر کسی پر جادو واقعی ہو گیا ہے یا جنات اس پر آ رہے ہیں تو کسی مسلمان سے علاج کرانا چاہیے اس کو کسی غیر مسلم کی بلکہ صرف مسلمان ہونا بھی کافی نہیں ہے کسی صحیح و لقیدہ مسلمان سے علاج کرانا چاہیے غیر مسلم کی طرف جانا اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی جی ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال ہے اور وہ ہم سے پوچھا ہے محمد عمیر صاحب نے شکار پور سے اور میں حضرت ساجی مفتی عمیر صاحب کی خدمت میں یہ سوال رکھوں گا بچے کا نام میکائل رکھنا چاہتے ہیں تو درست ہے ہم دیکھیں میکائل نام رکھنا مناسب نہیں ہے حدیث میں آتا ہے امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے شواب العیمان میں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تاریخ میں روایت ذکر کی ہے سمو بی اسمائل انبیاء ولا تسمو بی اسمائل ملائکہ انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھو اور ملائکہ کے ناموں پر نام مت رکھو تو اس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے اس لیے ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے جی ٹھیک بہت بہت شکریہ حضرت اگلے سوال بھی آپ کی خدمت میں ہے سلواکیہ سے یاستر صاحب پوچھتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے سر سے جو بال اتارے جاتے ہیں تو وہ اتارنا فرض ہے دیکھیں فرض نہیں ہے یہ ایک مستحب عمل ہے اس کو فرض نہیں قرار دینا چاہیے بہت بہت شکریہ حضرت مفتی صحیف اللہ صاحب بنت عزیر احمد صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں ہنفی مسلک میں شہید کا خون شہید کا خون اگر کپڑے پر لگ جائے تو اس سے نماز نہیں ہوتی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ کے دوران صحابہ اکرام اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے تو یہ کیا ہے پھر دیکھیں کہ یہاں تک پہلی بات ہے کہ شہید کا خون جب اس سے منفصل ہو کر جدا ہو کر دوسرے بندے کو لگے گا تو اس وقت تو وہ نا پاک ہوتا ہے لیکن جب تک اس کے اپنے جسم میں اس وقت تک پاک ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کہ صحابہ اکرام وہ خون کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرتے تھے تو اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ ایسے کیا کرتے تھے یہ تو اپنے طور پر کہہ رہے ہیں انہیں کوئی دلیل تو پیش نہیں کی یہ دلائل پیش کریں کہ کن دلائل کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام خون کو وہ نا پاک نہیں سمجھتے تھے اور اس کو ناکے دے غضو نہیں سمجھتے تھے یا دونوں چیزیں وہ ہیں تو عام طرح پر جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک صحابی کا واقعہ ان کو تیر لگا وہ جو دو صحابہ اکرام اور خون نکلا تو اس سے اس پر عام طور پر استدلال کیا جاتا ہے کہ خون ناکے سے غضو نہیں ہے لیکن خون کے نا پاک ہونے میں شوافی حضرات وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خون نکلنے سے غضو نہیں ٹوٹتا ان کے نزیق بھی غضو نا پاک ہے جمہور شافیہ کے نزیق یہ جو خون ہے یہ نا پاک ہے اس لیے ان کا یہ کہنا کہ خون کا کوئی مسئلہ نہیں اور اس کے ساتھ پڑھ لینے کیا یہ ٹھیک بات نہیں ہے ٹھیک بات نہیں ہے ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا یہ تمام عائمہ کے نزیق منسوخ ہے اس لیے کہ اگر ہم یہ تعویل کرتے ہیں کہ وہ صحابہ کا خون نکل رہا تھا تو ہم کہتے ہیں کہ وضو ان کا نہیں ٹوٹا تو جو عائمہ کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹا خون کو نا پاک تو مانتے ہیں نا خون کپڑوں پر تو لگ گیا نا بہارال تو ان کے نزیق بھی نماز تو ان صحابہ کی نہیں ہوئی جبکہ اس پر تو سب کہتے ہیں کہ نماز ان کی ہو گئی ہے تو ظاہر ہے اس کے علاوہ کوئی مفہوم نہیں بنتا کہ ان کے نزیق بھی یہ واقعہ منسوخ ہے ان آیتوں سے جن میں خون کو نا پاک قرار دیا ہے یہ علامہ خطابی بہت بڑے شافی عالم ہیں معالم و سنن کے مصنف انہوں نے اس حدیث کے تحت لکھا کہنے گے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں ان کے قیاسات اتحادات بہت وزنی ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس واقعے سے کہ وہ کس طرح استدلال کر کے یہ کہتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹا تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹا تو پھر جسم کو تو لگا ہے کپڑوں کو تو لگا ہے جو امام شافی کے نزیق بھی نا پاک ہے تو علامہ خطابی کہتے ہیں صرف ایک صورت بچتی ہے کہ یوں تیر لگا اور تیر نکلنے کے بعد جو سارا خون تھا وہ جسم سے باہر ہی جا رہا تھا نہ کپڑے کو چھو رہا تھا اور نہ اس کو اور اس پر تفسرہ کرتے ہیں فرماتے ہیں یہ بہت ہی ایک تاجب والی بات ہے کہ خون نکلے اور اس کا کوئی ہو نہ لگے تو اس لیے یہ جو شوافے کا جو موقع پہ ہے یہ خون نکلنے سے وضو جو ہے نہیں ٹوٹتا یہ خود بہت شافی علم علماء خود اس کی جو ہے نہ تردید کرتے ہیں اس میں احناف کا جو موقع پہ بہت مضبوط ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے اور یہ تو اکثر علماء شوکانی نے غالباً لکھا ہے یا اس طرح کے ایک عاد اور علماء ہیں جو کہتے ہیں خون پاک ہے آج کل کے بعد عرب علماء کا فتوہ ہے وہ کہتے ہیں کہ انسانی جسم کا جو خون ہے وہ پاک ہے صرف حیز کا جو خون ہے وہ ناپاک ہے لیکن اس بارے میں جو جمہور اہل علم محققین ہیں وہ اس مسئلک کو بہت ہی کمزور قرار دیتے ہیں کہ جی خون ناپاک نہیں ہے انسانی تو اس لئے اس بارے میں زیادہ وہ کوئی تشویش کی ضرورت نہیں ہے نئی تحقیق کی ضرورت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اعتماد کریں بہت شکریہ عظمت اللہ صاحب ڈیر اسمیل خان سے پوچھتے ہیں اگر نماز سجدہ صحاب واجب ہوا مگر ادا نہیں کیا اور نماز پوری کر لی تو اعادہ ضروری ہوگا یا وہی نماز کسی طرح سے بہتر ہو سکتا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو اگر فوراً یاد آگیا ابھی تک وہ قبلہ رکھ بیٹھے ہیں انہوں نے کوئی منافع صلاح نماز سے منافع کوئی کام نہیں کیا تو یہ کھڑے ہو جائیں یہ اپنا سجدہ صاحب کر لیں سجدہ صاحب کر لیں اور ان کی نماز مکمل ہو جائے اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو وقت کے اندر اندر کھڑے کیسے سجدہ صاحب کریں گے کھڑے کیسے ہوں گے تو جس حالت میں بیٹھے ہیں اسی حالت میں یہ سجدہ صاحب کر لیں اور پھر دوبارہ آتا ہے یاد پڑھ کے سلام پھرے نماز ان کی مکمل ہو جائے گی لیکن اگر ایسا نہیں کیا انہوں نے قبلہ سے مو پھیر لیا یا نماز سے ہٹ کر کوئی بات کر لی گفتگو کر لی تو ایسی صورت میں وقت کے اندر اندر اس کا عیادہ واجب ہے اور وقت کے بعد بھی بہتر ہے کہ وقت کے بعد بھی کر لینا چاہیے جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ اور مجھے حضرت مفی طارق مسعود صاحب اور مفتی عمد صاحب دانبرکاتم سے کرونا وائس کا مطالق تھوڑی سی بات کرنی ہے تو میں ایک سوال مفتی صاحب اللہ صاحب سے لے کر پھر آتا ہوں تو پلیز آپ ساتھ رہیے رضیہ بشیر صاحبہ سیال کوٹ سے سوال ہے ان کا کیا احرام کی حالت میں مسواق کر سکتے ہیں یا مالٹا اور کنوں کھا سکتے ہیں موسم گزرا جا رہا ہے تو کوئی گنجائش ہے تو بتائیں خوشبو بھی ہوتی ہے جی بالکل زہور احمد صاحب یہ ہے ہم نے سوال امریکہ سے ہے کیا سات سو چھاسی سیون ایٹ سکس بس ازاد لکھا ہوتا ہے کسی بھی تحریر کے ٹاپ پہ بسم اللہ کی جگہ تو وہ بسم اللہ کے قائم مقام ہے بسم اللہ پڑھنے سے جو ثواب حاصل ہوتا ہے جو برکات حاصل ہوتی ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ سات سو چھاسی سے حاصل نہیں ہوتی سات سو چھاسی علم ابجد کی اعتبار سے اس کا عدد تو ہے اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ سات سو ستاسی بنتا ہے لیکن اگر رحمان کی میم کے اوپر جو زبر ہے اسے زبر سمجھا جائے علیف نہ سمجھتے تو سات سو چھاسی بن جاتے ہیں تو یہ اس کے قائم مقام نہیں ہے اس سے برکات وہ حاصل نہیں ہو سکتی سنت میں ادا نہیں ہوگی سنت اس سے ادا نہیں ہوگی لیکن یہ کہ بساوقات بزرگ جو ہے نا تعویزات وغیرہ جب لکھتے ہیں تو اس میں نقش کے طور پر اس طرح استعمال کرتے ہیں یا ایسی کوئی صورت ہوتی ہے کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ اب توہین سے بچنے کے لیے اگرچہ جیسے استاجی فرماتے رہتے ہیں جو کلمات ہیں حروف ہیں وہ تو ویسے جو بھی ہیں جن کو لکھا جاتا ہے یہ بھی ایک زبان ہے نا جی تو قابل احترام ہے اس کی بات حضرات نے گنجائش دی ہے کہ اگر آدمی سمجھتا ہے کہ میں بسم اللہ لکھوں گا تو وہ پھینگ دیں گے توہین ہوگی اس کی جگہ پر اس نے سات سو چھے سی لکھ دیا زبان سے بسم اللہ کہہ دیا تو ٹھیک ہے ورنہ یہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے اس سے کوئی برکات یا سنیت وغیرہ یہ کی زیادہ نہیں ہے نہیں ہوں گے بہت شکریہ مفید تارک مسعود صاحب یہ جو وائرس کرونا وائرس اس پر بہت بات ہو چکی ہے آپ کے بہت سرے کلپس آ چکے ہیں اس پر کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں تو بس یہ ایک دو کیسز ابھی سامنے آئے ہیں چائنہ میں پہلے پھر ایران میں پھر افغانستان اس حوالے سے جب پاکستان میں آیا تو تھوڑا سا ضرورت ہے اس کی کہ آپ اویرنس دیں تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو بھی اور اوورال عوام کو ایک تو یہ کہ جیسے ہی اس کی یہ خبر پھیلی کہ پاکستان میں اس کے کچھ کیسز سامنے آئے ہیں تو فوراں سے نا پیاز کھائیں جی اسی طرح یہ دعا وہ دعا یہ وظیفہ ترہ ترہ کی چیزیں ٹوٹ کے جس کو ہم بولتے ہیں وہ چیزیں سامنے آنے لگی ہیں تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی آپ اویرنس ہمیں دے دیں کہ کیا یہ ٹوٹ کے اس طرح ان چیزوں پر عمل کرنا یہ ٹھیک ہے یا کیا کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قفا بالمرئی قدیبا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنائی سنائی بات کو آگے کر دیں اسے ٹوٹکے کے بارے میں آپ کی پاس کوئی دلیل ہے نہیں بس آپ نے فیس بک پہ ووٹس ایپ پہ دیکھی اور آگے پارسل کر دیا بلا وجہ لوگ پیاس کھا رہے ہیں پہلے ہی مہنگا ہوا ہے کرونا وائرس سے اتنی ٹینشن نہیں ہوگی لوگوں کو پیاس کے مہنگے ہونے سے زیادہ ہو جائے گی آپ دیکھیں نا وہ جو ماس آتے تھے وہ جی جی اچھے خاصے مہنگے ہو چکے بلکل تو کوئی ڈاکٹر اگر کوئی تجویز کرتا ہے تو ٹھیک ہے وہ تو احتیاطی تدبیر کرنی چاہیے لیکن ایسے ہی ٹوٹکے اور اس طرح وظیفے بھی میں نے جیسے بھی بات کی ہے بعض چیزیں ایسی ہیں آیتیں ایسی جن کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کرونا وائرس سے یا کسی بیماری سے تو بس ایسے ہی لوگ چلا رہے ہوتے ہیں تاکہ اس وقت مسئلہ یہ ہے نا کہ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ جتنی ویڈیوز چلتی ہیں ارننگ ہوتی ہے تو بہت سارے یوٹیوبرز اپنے ویورز بڑھانے کے لیے کوئی بھی اچھمبے کی چیز کچھ بھی ڈال دیں گے ابھی لوگوں میں دیمانڈ بہت کیونکہ علاش تو دریافت ہونی رہا تو دیمانڈ لوگوں کی ہے وظیفوں کی تو اب کوئی بھی کچھ بھی ٹیکنیکل قسم کا وظیفہ لگا دے گا نا تو اس کا کلپ ہٹ ہو جائے تو وہ ارننگ ہوگی اس پر ایڈورٹائز چلتے ہیں ان کو تو ارننگ سے مسئلہ ہے نا ان کو کرونا وائرس سے مسئلہ نہیں ہے لوگوں میں اتنی اتنا شعور نہیں ہے کہ یوٹیوبر کا مقصد تو صرف اپنے کلپ کو چلانا ہے آپ اس کو شیئر کر کر کے بلا وجہ ایک فالتو چیز جس کے انصر نہ پیر تو باقی جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں ہیں جو وظائف نبی نے بیماریوں سے بچنے کے لیے بتائیں ہیں دم بتائے بسم اللہ ہی ارقیق ہی اشفیق من کل ہی ادھیں یودھیک اس قسم کے جو دم ہے جو رخیہ بتائے وہ تو پڑھنا چاہیے ایسی غیر مستند چیزوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ کرونا وائرس سے اتنے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ ایک تو یہ وائرس ہے بہت کم ہمارے ہاں دوسرا یہ کہ میں نے جو ڈاکٹروں کی تحقیق سنی اب تک کہ جن لوگوں کو یہ بیماری ہوئی ہے ان میں دو فیصد اموات کا چانس ہوتا ہے سو لوگوں کو اگر یہ وائرس لگاؤ تو دو آدمی اس میں مر سکتے ہیں تو وہ تو ویسی سو میں دو آدمی کا تو ویسی مرنے کا چانس رہتا ہی ہے ہمارے ہیں اور اس سے زیادہ جو مین ہول کھلے ہوئے ہیں گٹر کے ڈکن کھلے ہوئے ہیں اس میں مرنے کا چانس رہے ٹرک کے نیچے آج کل کتے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کتوں پر مارنے پر سنا ہے کہ کچھ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کتے پہلے کم سی والے کتوں کو زہر دے کے ان کی نسل روکتے تھے تو اب ان کی پوری توجہ انسانوں کی نسل روکنے پر لگی ہوئی ہے کتوں کو بے لگا ہم چھوڑا بھائے کتےوں کے کاٹنے سے بہت زیادہ مبات ہو رہی ہیں پھر ویکسین بھی نہیں مل رہی اور اتنے کتے ہونے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بہت ہو رہے ہیں کیونکہ سڑکوں کے سامنے آ جاتے ہیں وہ تو بس ایک میڈیا جو ہے نا جس چیز کو ہوا بنا کے پیش کر لے اور ڈینگی ہمارے ہیں زیادہ خطرناک ہے ڈینگی ہے نا اس میں جوان جوان لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں اور یہ زیادہ ڈینجرس ہے تو اس کی بھی احتیاطی تدبیر اختیار کرنی چاہیے لیکن اتنا زیادہ اس کو ہوا بنا دینا اور اتنا وہمی ہو جانا یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں بہت بہت شکریہ بہت سارے پیلوں کا یہاں تھا حضرت مفیق عمد صاحب بھی خدمت سے سوال رکھوں گا یہ ایک ایسی وبا آئی ہے یہ کرونا وائرس کے عنوان سے اس نے بہت خوف و حراز پھلایا پوری دنیا میں چائنہ کو ہم اگر دیکھیں تو کتنا ترقی کی بلندیوں پر تھا وہ اور ایک دم اب آپ مارکیٹ سے بہت ساری چیزیں شاٹ ہو گئی ہیں مہنگائی کیونکہ ظاہرے لوگ بلیک میل کرتے ہیں ایک دم اس بیچاری کی اکانومی وہ اپنے آپ کو پریشان ہو گئے ہیں لے کر کہ کیسے سنبھالیں خود تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا بھی اپنی نشانی شاید دوسرا یہ کہ اب پاکستان میں جب سے آیا تو ہمارے کچھ روئے اب چائنہ میں جب ہی آیا تو انہوں نے چھے دن میں پتنی کتنے ہزار بیڈ کا ہسپتال کھڑا کر دی اپنی عوام کو ریلیف دینے کے لیے پاکستان میں ایک دو کیسے سامنے آیا تو ماسک پانچ سو روپے کا ہو گیا ایک تو یہ کہ یہ زخیر اندوزی والی ایک صورت نکل آئی تو اس پہ بھی تھوڑی سی روشن ڈالیں کہ اس کا کیا حکم ہے دوسرا یہ کہ لوگ مزاک اڑانے لگے ہیں وہی بات جو مفید تاریخ مصور صاحب نے فرمائی کہ لوگوں کو وی وو شپ چاہیے تو وہ کچھ بھی اب وہ ماسک جو کہ مل نہیں رہے تو لوگوں نے مالٹے کے چھلکوں کو ماسک بنا کے اس کا مزاک اڑایا ہوا ہے اور پتنی کیا کچھ تو یہ جو مزاک کا ایک پہلو ہے ہر چیز کو مزاک بنا لینا اس پر بھی تھوڑی سی دیکھیں میں دو باتیں ارز کروں گا ایک بات تو یہ ہے کہ اس وائرس کا جو خوف و عراز پھیلایا جا رہا ہے یہ بلکل بے بنیاد ہے اور اس کی خاص طور سے مسلمانوں کو اس سے اتنا خوف زدہ ہونا کہ وہ ایک ٹینشن میں مبتلا ہو جائیں اور ایک بلکل ایسا خوف و عراز کے ہر آدمی سرحسنگی کا شکار ہو جائے یہ بلکل غلط ہے ویسے تو یہ سب ہی انسانوں کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا اس کو پیش کیا جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے جس کا تقدیر پر ایمان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اللہ کی مشیط کے بغیر اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی دنیا میں ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو وہ وائرس سے اتنا خوف زدہ ہو جائے کہ بس آیا آیا پتہ نہیں اب مجھے لگ جائے گا اس کو لگ جائے گا ہزاروں کروڑوں لوگ مر جائیں گے میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہاں پاکستان میں کروڑوں لوگ مرنے کا کوئی امکان نہیں ہے یہ خام خا خوف و عراز پھیلائے جا رہا ہے اور اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارشوں کو بھی دخل ہے چائنہ ایک اٹھتی ہوئی معیشت تھی سپر پاور کا مقابلہ کر رہی تھی تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو ایک ہوا بنایا گیا جانبوچ کر ورنہ دوسری کئی بیماری ہیں ملیریا سے ایم امریکہ میں ستر ہزار آدمی مر گئے کچھ عرصہ پہلے فلو سے کہ اتنے ہزاروں ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں تو جو دوسری بیماری ہیں ان کا ریشو ایک ماہرین کی ریپورٹ اس کا مولانا نے ذکر کیا کہ اس میں ریشو ہے چالیس فیصد پینتیس فیصد لوگ جب وہ وابا پھیل جاتی ہے تو اتنے لوگ مر جاتے ہیں باقی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس میں دو فیصد تین فیصد لوگ مر رہے ہیں باقی ٹھیک ہو رہے ہیں وہ اٹھتر ہزار سے کچھ اوپر چائنہ میں جو متاثر ہوئے ان میں سے تیتیس ہزار ٹھیک ہو کر اپنے گھروں میں چلے گئے تو یہ کہنا کہ بس یہ وائرس آ جائے گا تو سارے مر جائیں گے یہ بالکل غلط ہے پھر مسلمان کو تو اللہ پر توقع کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جو چیز جس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل ہے اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا جو قسط میں مسیبت پہنچتی ہے جو تکلیف آتی ہے جو وبا آتی ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک عذاب کی شکل ہوتی ہے جو تمہاری بدعمالیوں کی بنا پر آتا ہے اور اللہ بہت ساری بدعمالیوں کو دویسی معاف فرما دیتے ہیں سب پر سزا نہیں دیتے اسی طرح کے آیات اور بھی ہیں بات لمبی نہ ہو جائے میں اس طرف نہیں جاتا تو یہ اللہ کا عذاب ہے لہذا اس کو مذاق بنانا یہ بڑی خطرناک بات ہے اور یہ اللہ تعالی کے عذاب کو مزید دعوت دینے والی قیفیت ہے وہ عدیث میں آتا ہے نا اس بیماری کا پتہ نہیں چل رہا تو عدیث میں آتا ہے کہ جب اوریانی اور فہاشی زیادہ ہو جائے گی لم تظہر الفاحشت حتی یعلنو بہا جی قوم حتی یعلنو بہا کہ کسی قوم میں جب یہ فاحشہ بدکاری زنا اوریانی فہاشی یہ زیادہ ہو جائے گی اور اس کا غلبہ ہو جائے گا یہاں تک کہ علانی آر لوگوں کے سامنے اس کا ارتکاب کیا جائے گا تو اس پر ایسی امراض آئیں گی اللہ کی طرف سے ایسے ایسی بیماریاں ایسی تکلیفیں ایسے درد آئیں گے کہ وہ اس سے پہلے کے لوگوں میں نہیں تھے انہوں نے سنا بھی نہیں ہوگا اس بارے میں تو یہ جو اس طرح کی بیماریاں آ رہی ہیں جن کا علاج بھی کوئی دریافت نہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا کیا علاج کریں تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک عذاب ہے اور اللہ جنجوڑتے ہیں مخلوقوں کے بغاوت سے باز آ جاؤ تو بغاوت سے باز آنا چاہیے نہ یہ کہ اس کا مذاق اڑایا جائے اور دوسری بات میں جو کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ مسنون اذکار جو صبح و شام کے ہیں ان کا احتمام کیا جائے تو اللہ تعالی نے ہمارے اسلام دین ایسا دین ہمیں عطا فرنایا ہے کہ اس میں ہر چیز کا احاط ہے جس قسم کا کوئی شر انسان کو پہنچ سکتا ہے جس قسم کی بیماری انسان کو لاحق ہو سکتی ہے اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی ادیہ ایسے اذکار تعلیم فرمائے ہیں کہ اگر ان کا احتمام ہو جائے تو ہمیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر بیماری سے ہر شر سے ہماری حفاظت ہوگی ان کا احتمام کرنے کے باوجود بھی کسی کو بیماری آ سکتی ہے تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے حکمت ہوگی بندے ہی کی کوئی مسئلت ہوگی بعض اوقات یہ ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے کوئی مقام تحق فرما دیتے ہیں آخرت کا کوئی درجہ مقرر فرما دیتے ہیں لیکن وہ اپنے عمال کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر کوئی تکلیف بیجتے ہیں کوئی بیماری بیجتے ہیں کوئی مسئلت بیجتے ہیں اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اس لیے ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اور اللہ پر توقل اور بروسہ کرنا چاہیے اس طرح کی افرات افری نہیں پیدا کرنی چاہیے اور پھر اس میں بہت سارے جو زخیرہ اندوز ہیں ان کے لیے کتنی بڑی شرم کی بات ہے ان کو مرنا نہیں ہے جب لوگ مسئلت میں ایک چیز ان کی ضرورت کیا ہے تو آپ بجائے اس کے کہ مفت میں تقسیم کریں یا اس کے کم از کم دام کم کرنیں یا کم سے کم درجہی ہے کہ جس دام پر وہ تھے اسی دام پر آپ ان کو دیں آپ زخیرہ کر کے اور قیمتیں بڑھا بڑھا کر پیسے کمانے کے چکر میں ہیں اللہ کا عذاب آ رہا ہے اور آپ کو اپنے پیسے کمانے کی فکر ہے ایسی کمائی میں کیا برکت ہوگی ایسے آدمی کی کمائی میں تو برکت نکل جائے گی جو حلال کمائی ہوا تھا وہ بھی متاثر ہوگا تو اپنے پاک پاکیزہ مال کو کیوں نہ پاک کرتے ہیں اور اللہ کے غزم کو کیوں دعوت دیتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں الحمدللہ جو جس طرح فرمایا کہ مفت تقسیم کرے ہیں مفتی بھی تقسیم کر رہے ہیں ریائیتی نارخوں پر بھی انجیزوں تقسیم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ہمیں سمجھ دے مفتی طارق مصور صاحب ایک سوال جیپان سے ہے افشان عرفان صاحبہ کا کہ وہاں ہمیں باہر وضوح کرنا پڑتا ہے وہی کہتی ہیں گھر سے باری آفس کے بار جس طرح بھی تو مطلب پردے میں ہم جاتے ہیں باہر وضوح کرنے کے لئے تو مسہ کرنے کے لئے پھر ہمیں سر کھولنا پڑے اس میں مشکل ہوتی ہے تو کیا اس پردے کے اوپر سے مسہ کی کوئی گنجائش ہے نہیں مسہ تو جب تک ہاتھ گیلا کر کے سر پہ اوپر براہراس نہیں پھیریں گے مسہ آدھانی ہوگا اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی چادر وغیرہ رکھ لی جائے سر کے اوپر اور وہ چادر جو ہے نا جیسے اس کاف تو ہٹا دیا لیکن چادر کے نیچے ہاتھ پھیر دیا جائے تاکہ سر بھی نہ کھلے اور پردے پر بھی ہاتھ یعنی وہ دونوں آتھوں سے مسہ کرنا ضروری سمجھتی ہیں تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دونوں آتھ استعمال کرنا مسہ میں کوئی فرض نہیں ہے مسہ فرض ہے تو ایک آتھ سے کر لیں ایک آتھ سے اپنے کپڑے کو رکھیں جزاکہ اللہ خیر قضی تارک مصوصہ بنت نور محمد صاحبہ دبائی سے پوچھتی ہیں سوال اگر درد زی کے وقت نماز قضا ہو جائے لیبر روم میں ہوں تو کیا اس کا گناہ ہوگا نہیں اس کیا بعد میں اس کی قضا پڑنی ہوگی دیکھیں عورت اگر بچے کی ولادت کے عمل سے بھی گزر رہی ہو اور نماز کا وقت قضا ہو رہا ہو تو اس کے لیے اس صورت میں بھی نماز سننا جائز نہیں ہے تو فغان اس کی تصریح کی ہے جب تک کہ اس کو یعنی نفاس کا خون نہ شروع ہو جائے تو اگر اس وقت بھی ہوش و حواس سلامت ہیں تو اور وہ بستر پہ لیٹے لیٹے اشاروں سے بھی اگر فرض نماز ادا کر سکتی ہے یعنی گردن یعنی چہرے سے یعنی سر کے اشاروں سے تو اس وقت بھی اس پہ نماز ادا کرنا ضروری ہے اور اگر اس وقت کنڈیشن ایسی ہے کہ اس کے ہوش و حواسی سلامت نہیں ہے یا یہ کہ یہ بھی اس کے لیے متاظر ہے بہت مشکل ہے کہ وہ گردن کے اشاروں سے نماز پڑے اور نماز کا ٹائم اسی دوران گزر جاتا ہے تو وہ نماز پھر اس پر قضا کرنا واجب ہو جائے گی بہت شکریہ لیکن اگر بچے کی ولادت شروع ہو چکی ہے اور بچے کے اکثر حصہ جسم سے باہر آ چکا ہے تو پھر اس کے بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس کا خون ہوتا ہے وہ ناپاکی کی ایام شروع ہو جاتے ہیں تو نماز کا وقت قضا ہونے سے پہلے پہلے اگر اس کنڈیشن میں آ گئی تو پھر وہ نماز اس پر واجب ہی نہیں ہے شکریہ ساجد صاحب رحمیر خان سے پوچھتے ہیں اگر ہم والی بال کھیل رہے ہیں جس میں دو آدمیوں نے شرط لگائی ہوئی ہے اور باقی سب بغیر شرط کے شامل ہیں تو کیا شرط لگانے والوں کے علاوہ باقی لوگ بھی گناہ گار ہوں گے جو اس کھیل میں شامل یہ جو یہاں سے پہلے تحریری فتوہ جا چکا ہے اس بارے میں کہ اگر کوئی شخص کھیل رہا ہے کھیل یعنی ایک ٹیم جوا کھیل رہی ہے جوا لگا کے اور اس میں کوئی ایسا پلئر ہے جو پیسے نہیں لگاتا اور اپنی طرف سے کسی کو کسی کو یہ بھی نہیں کہتا کہ تم میری طرف سے پیسے لگا دو تو پھر اس کا کھیلنا جائز ہے اس کو ہم گناہ میں معاونت نہیں کہہ سکتے جو کھیلنا جائز ہے تو دیکھنا بھی جائز ہے لیکن بہرحال یہ کراہ سے خالی نہیں ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے شکریہ مفتی صحف اللہ صاحب احمد خانزہ پوچھتے ہیں میرے بہنوئی کی تین نومبر کو جو وفات ہوئی تھی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے میری بہن کی عدت کس تاریخ کو ختم ہوگی اسی صاحب سے اگر شوہر فوت ہو جائے اور عورت کو حمل ہو پرگننسی ہو تو اس صورت میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا اس وقت عدت مکمل ہوگی اور اگر حمل نہ ہو تو ایسی صورت میں چار مہینے دس دن تو جو ڈیٹ انہوں نے بتائی ہے اس کے اعتبار سے حساب کرنے سے یہ تقریباً بارہ مارچ بن رہی ہے تو بارہ مارچ کو چار مہینے دس دن یعنی ایک سو تیس دن جو ہے وہ ان کے پورے ہو جائیں گے اور اس میں بھی یہ ایک بات ہے کہ اگر کسی کی عدت کمری مہینے کی یکم کو ہو تو پھر تو چار مہینے پورے خواہ انہتیس کیوں یا تیس کیوں اور دس دن آگے اگلے مہینے کے لیکن اگر ایسا نہ ہو بلکہ بیچ مہینے میں ہی ان کی عدت شروع ہوئی ہو تو اس میں ایک سو تیس دن پورے کرنے ہو تو ان کے جو ایک سو تیس دن ہیں وہ بارہ مارچ کو پورے ہو بہت بہت شکریہ علینا عرفان صاحبہ جیپان سے آپ نے سوال پوچھا ہے تو آپ نے جو اوقات پوچھے ہیں آپ اپنا سٹی پلیز لکھ دیجئے نیچے کومنٹس بار میں تو کل آپ کے سوال کا ڈیٹیل کے ساتھ ہم وہ تحقیق کی جواب آپ کے خدمت میں پہنچا دیں گے انشاءاللہ تو سٹی پلیز لکھ دیجئے آپ تو اس کی تھوڑی سی تحقیق کرنے پڑی گی اس پہ حضرت ففتی محمد صاحب کی خدمت پہ جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک اور سوال ہے امین نجم صاحب ہے محمد یاکوب صاحب پوچھتے ہیں کسی بزرگ کے مزار پر یا قبر پر کسی جانور کو تکبیر کہہ کر زبا کیا جائے اور کسی اور جگہ کے بجائے قبر یا مزار پر جانور زبا کرنے کو ضروری سمجھا جائے تو کیسا کرنا جائز ہے اور اس جانور کو گوشت حلال ہوگا یہ غیر اللہ کے نام پر زبا شمار ہوگا دیکھیں اس میں زبا کرنے والے کے عقیدے سے تعلق ہے اگر وہ قبر والے کو متصرف الامور یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری آجت پوری کریں گے اللہ نے ان کو یہ قدرت دی ہے کہ یہ میرے مسائل حل کریں گے تو یہ تو اللہ کے ساتھ سری شرک ہے اور ان کی خوشنودی کے لیے میں جانور زبا کر رہا ہوں تو یہ تقرب لغیر اللہ کے لیے زبا ہو رہا ہے اور یہ بالکل ماہ اہلہ لغیر اللہ بھی ہی میں شامل ہے جو غیر اللہ کے نام پر مشرقین زبا کیا کرتے تھے یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے تو یہ تو بالکل حرام ہے ناجائز ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے لیکن اگر کسی کا عقیدہ یہ نہیں ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے زبا کر رہا ہے لیکن وہاں وہ سمجھتا ہے کہ یہاں زبا کرنے سے برکت زیادہ ہوگی تو یہ حرام نہیں ہوگا اور یہ جائز ہوگا اس کا کھانا بھی جائز ہوگا لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں جو اس طرح کی قبر پرستی کی ایک بہت ہی زیادہ کسرت ہے تو اس میں اس طرح مزاروں پر جانور زبا کرنے سے سیول عقیدہ آدمی کو بھی بچنا چاہیے کہ اس سے اس شرک کی تائید ہو چیئے آپ عام کسی بھی جگہ پر زبا کر کے اپنے گھر میں اپنے مالے میں آپ زبا کر کے فقراء کو کھلا دیں بہت بہت شکریہ قسمت اللہ صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں اگر معمول کی تلاوت کو فکس کر دیا جائے کہ روزانہ میں دو پارے تلاوت کروں گا لیکن دل میں ایسا محسوس ہو رہا ہو جیسا کہ بہت بڑا بوجھ ہے دل کے اوپر یا اگر کبھی کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو پھر دل بہت بھاری محسوس ہو رہا ہو یہ جو خاص قیفیت پیدا ہو رہی ہے اس پر گناہ تو نہیں ہوگا لیکن اس پر گناہ نہیں ہوگا لیکن ہونا یہ چاہیے کہ معمول اتنا مقرر کریں نفل عبادات میں کہ جس پر آپ آسانی سے اور تسلسل کے ساتھ عمل کر سکیں کبھی اگر فرصت زیادہ ہوئی تو زیادہ پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن روزانہ کا معمول اتنا تیع ہونا چاہیے کہ جس کو آپ نبھا سکیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الامال ما دعواما علیہ صاحبہ و انقل سب سے بہترین عمال وہ ہیں نفل عمال جن پر عمل کرنے والا مستقل مزاری سے مسلسل عمل کر سکیں اگرچہ وہ تھوڑے ہوں تو اس لیے تھوڑا معمول مقرر کریں جتنا آپ روزانہ نبھا سکیں باقی کبھی فرصت زیادہ مل گئی تو زیادہ پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے زیادہ پڑھ سکتے ہیں وہ اس کو بوجھ اپنے اوپر نہ بنائیں کسی بھی صورت مفضی طارق مسعود صاحب اٹھک سے زاکر صاحب پوچھتے ہیں جوتے پہن کر کھانا سامنے آگیا تو کھا لیں جی کھا سکتے ہیں جوتے پہن کے کھانا عداب میں کہا جاتا ہے کہ اوتار کے کھانے تو زیادہ بہتر ہے احسان ابراہیم صاحب کا سوال ہے کہتے ہیں کیا صحابہ اکرام پر مصبت تنقید کر سکتے ہیں صحابہ اکرام پر جو مصبت تنقید کرے گے تو اگر کسی صحابی سے کوئی گناہ ہوا ہے بعض عادیث میں ان گناہوں کا تذکرہ ملتا ہے جن میں دو رائنی ہو سکتی ہیں وہ غلط تھی یعنی وہ گناہ تو گناہ تھا اس میں تو تنقید کی ضرورت ہے نہیں اس لئے تنقید کی ضرورت نہیں ہے کہ گناہ تو بہرحال گناہ ہے اور صحابہ معصوم نہیں ہے البتہ محفوظ عن العذاب ہیں کیونکہ اللہ نے ان کے بارے میں بتا دیا ان کی خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا تو ان کی گناہ پر اگر تنقید آپ کر رہے ہیں تو وہ تنقید اس لئے نجائز ہے کہ جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے اور ان کی نیکیاں ان کے برائیوں پر غالب آ چکی ہیں تو پھر آپ تنقید کر کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی کسی گناہ سے توبہ کر لے پھر اس کو تنقید کا نشانہ بنانا تو یہ حدیث میں سری منع ہے بلکہ اس پر یہ وعید ہے کہ جو آدمی کسی کو توبہ کرنے کے بعد بھی اس گناہ پر آر دلائے گا اس کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وہ خود اس میں مبتلا نہ ہو تو صحابہ اکرام نے تو ایسی بہترین توبہ کی واقعات میں تفصیل میں نہیں جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے اعلی مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے لئے کافی ہو جائے دوسری تنقیدات وہ ہوتی ہیں کہ آپ کو صحابہ کی کسی پولیسی سے کسی رائے سے اختلاف ہے تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ کی رائے ٹھیک ہے صحابہ کی غلط تھی یہ تو کون فیصلہ کرے گا اس کا تو اس میں یعنی صحابہ جو اپنے دور میں یعنی وہ ساری جو مشاجرات صحابہ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی برحق تھے حضرت معاویہ برحق تھے تو یہ آپ پندروی صدی میں بیٹھ کے ان پورے حالات کو سامنے رکھ کر آپ کے لئے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ تو یا تو آپ انہی آزمائشی دور سے گزریں جو پروپیگنڈا اس وقت کیا گیا تو ان میں یقیناً بعض سے اجتہادی خطا ہوئی ہے اور بعض حق پر تھے تو ایسے موقع پر تنقید کرنا جو ہے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اپنے آپ کو صحابہ سے زیادہ ذہین سمجھ رہے ہیں یا صحابہ سے زیادہ پڑا لکھا سمجھ رہے ہیں تو یہ ایک لغو کام ہے اور اس میں بہت سخت اس بات کا اندیشہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے صحبت اٹھائی اور ان کی عظمت ان سے محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا تو آپ اس تنقید کے نتیجے میں جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے تو اس تنقید کے نتیجے میں آپ اپنے عمال کو ضائع نہ کر بیٹھیں اور نہ صرف یہ کہ فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے آپ دیکھیں اس قسم کی چیزیں منفی چیز تو عوام میں زیادہ چلتی ہے ایک لاحاصل بحث عوام میں شروع ہو جاتی ہے جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلامی نورعی ترکوہما لا یعنی اسلام کی اچھائی میں صحیح ہے کہ انسان لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے اور مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت یہ ہے کہ جو بھی صحابہ اکرام پر تنقید کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے بھی اس بارے میں چیزیں لکھی ہیں اور بڑے براؤٹ مائنڈڈ بن کے کوشش کیے کہ ہم عدل کا راستہ اختیار کرتے ہیں ہم کسی کی شخصیت سے متاثر نہیں ہوتے حق کو حق کہتے ہیں باطل کو باطل کہتے ہیں اس کے لئے دائلاؤگ ان کے بعد بہت ہوتے ہیں تو ان کی اپنی ذات پر جو تنقیدات ہیں وہ اس سے کئی گناہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کے چاہنے والوں میں ایک چیز آپ کو نظر آئے گی یعنی صحابہ پر جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی شخصیت سے متاثر نہیں ہوتے ہم صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہتے ہیں لہذا وہ کھولے عام صحابہ پر تنقیدات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان تنقیدات کرنے والے جو اپنے مریدین ہیں جو ان کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ اپنے اس بزرگ جو تنقید کر رہے ہیں اس پر تنقید برداشت نہیں کرتے ایک دم تیش میں آ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اگر ان کے کسی عیب پر بد رہے ہیں کہ انہوں نے یہ غلط لکھا تو وہ لڑنے مڑنے پر آ جائیں گے تو یہ عجیب قسم کا ہے کہ آپ خود اتنے بڑے شخصیت پرست ہے کہ آپ جس کو فالو کر رہے ہو اس کی ذات پر اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس پر تو آپ ایک دم آگ بگولہ ہو جاتے ہیں اور وہ حضرت عثمان پر تنقید کر رہے ہیں کبھی جناب حضرت معاویہ پر تنقید کر رہے ہیں کبھی حضرت عبداللہ بن عمر پر تنقید ہو رہی ہے کبھی عبداللہ بن عباس پر تنقید ہو رہی ہے ان پہ جناب آپ کو غصنی آتا تو جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو اس کا وہ دفاع کرتا ہے تو صحابہ اکرام کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ معصوم علی الخطہ تھے وہ یہ عقیدہ ہے ہی نہیں یہ ہے محفوظ تھے وہ تو ان سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو ان کی توبہ جیسے استاد جی نے بھی بتایا حدیث میں آتا ہے ایک صحابیہ سے گناہ ہوا آپ نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اہل مدینہ میں ستر افراد میں تخصیم کر دی جائے تو ان کے گناہ ماف ہو جائیں اس لئے ان کا مقام بہت بڑا تھا جو نصوص سے ثابت ہے تو ان پر تنقید کرنے کی قطن اجازت نہیں ہے پھر ایک بات یہ بھی پیش نظر رکھنے چاہیے کہ جو اجتہادی خطا تو انبیاء علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے صحابہ اکرام سے بھی ہوئی ہے مجتہد جس کے اندر اجتہاد کی شرائط موجود ہوں وہ اگر کسی اجتہادی غلطی میں مقتلع ہو بھی جاتا ہے تو وہ ایک عجر کا مستحق ہوتا ہے تنقید کا مستحق نہیں ہوتا سبحان اللہ اور جس کا اجتہاد برحق رہا وہ دور عجر کا مستحق ہوتا ہے تو جن کو اللہ تعالیٰ عجر سے نواز رہے ہیں آپ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں سبحان اللہ جزاکم اللہ خیر ایک اور بات کرونا وارس کے بارے میں ایک مسئلہ جو پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے چونکہ سعودیہ نے پروازیں بند کر دی ہیں عمرے پر پابندی تو کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر سے عمرے کی نیت سے احرام کی چادریں پہن کر چل پڑے تھے اور ائرپورٹ پر پہنچنے کے بعد ان کو روکا گیا بلکہ بعض کو جازو سے اتارا گیا تو یہ لوگ پریشان ہیں کہ اب ہمارے عمرے کا کیا ہوگا احرام کیسے کھلے گا تو اس بارے میں یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر کسی نے صرف احرام کی چادریں پہنی تھی اور اس نے تلبیہ نہیں پڑا تھا عمرے کی نیت ابھی نہیں کی تھی تو ان کا احرام نہیں ہوا چادریں پہننے سے احرام نہیں ہوتا احرام نیت کرنے سے ہوتا ہے تلبیہ پڑنے سے ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ کیلئے یاد رکھنے کہ جب بھی آپ آج کے لیے جائیں یا عمرے کے لیے جائیں تو گھر سے چادریں بے شک آپ پہن لیں غسل کر کے دو رکھت بھی پڑھ لیں لیکن اس وقت آج کی اور عمرے کی نیت نہ کریں جب جہاز پر آپ بیٹھ جائیں اور جہاز فضاء میں بلند ہو جائے تو پھر احرام کی نیت کرنی چاہیے تلبیہ پڑھنا چاہیے اس لیے کہ کبھی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اور جہاز رکھ جاتا ہے پھر احرام کی پامندیاں کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو بہرحال چادریں پہننے سے احرام نہیں ہوتا تو اگر کسی نے احرام کی نیت نہیں کی تلبیہ نہیں پڑا تو اس کا احرام نہیں ہوا لہٰذا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن جن لوگ انہیں چادریں پہنتے ہوئے عمرے کی نیت کر لی تھی اور تلبیہ پڑھ لیا تھا تو ان کا احرام ہو گیا اب وہ احرام سے کیسے نکلیں اب جانے پر تو پابندی ہے اور نہیں جا سکتے اور کیا پتا کہ کب تک یہ پابندی ہو اگر کوئی لوگ کچھ پتا چل جائے کہ دو دن پابندی ہے تین دن پابندی ہے تو کوشش کریں کہ ان احرام کی پابندیوں پر عمل کریں اور احرام ہی کے ساتھ رہیں اور پھر جیسے ہی پابندی آٹے تو جائیں اور عمرہ کر لیں لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر معاینہ مدد کے لیے پابندی ہوتی ہے اور اتنا لمبے عرصے کے لیے احرام کی پابندییں مشکل ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے پھر وہ جو احصار کا حکم ہے محصر کے لیے جو حکام ہوتے ہیں جس کو آج سے روک دیا گیا رقاوٹ پیدا کر دی گیا وہ نہیں جا سکتا تو اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ حدود حرم میں کوئی ایک دم دے دے یعنی چھوٹا جانور بکری بکرا وغیرہ جو چھوٹے جانور کہلاتے ہیں تو اس کا دم اپنے وہاں جاننے والوں کے ذریعے سے دلوا دے وہ دم زبا ہو جائے تو پھر بہتر ہے کہ یہ حل کروالے یا قصر کروالے اور احرام کھول دے اگر کسی کا کوئی جاننے والا وہاں نہیں ہے جو حدود حرم میں جا کر وہاں دم زبا کرے کوشش پوری کرنی چاہیے لیکن اگر کسی کا کوئی جاننے والا ایسا نہیں ہے اس کو میسر نہیں آیا وہاں نہیں کرا سکتا تو پھر جہاں بھی وہ دم دے دے گا تو اس کا دم کافی ہو جائے گا اور وہ احرام سے نکل سکتا بہت بہت شکریہ اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ ہے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جب ہم احرام باندھ رہے ہوتے ہیں وہ چادریں پہن رہے ہوتے ہیں کنفیوشن ہے کہ ہم کیسے یہ ڈیفائن کریں گے کہ میری نیت تھی یا نہیں تھی کیونکہ چادریں اسی نیت سے پہنی جا رہی ہیں نیت تو ہوتی ہے اور نیت ویسے بھی دل کے ارادے کا نام ہے جس طرح سے پہلے بھی اس پر بات نہیں ایک تو ہے کہ عمرہ کرنے کا ارادہ ہے میرا میرا تو ابھی سے عمرہ کرنے کا ارادہ ہے تو میں کیا ابھی سے محرم ہو جاؤں گا چادریں جب ہم پہن رہے ہوتے ہیں جب تک تلبیہ نہیں پڑے گا زبان سے ادھا نہیں کرے گا اس وقت تک حرام میں دارے گا یہ وضاحت بہت بہت شکریہ آج زبردست پروگرام ہوا ماشاءاللہ ہر پہلوں پر کوشش ہوئی بات کی جائے اور ہوئی بھی الحمدللہ بہت شکریہ تینوں معزز مہمانوں کا تمام ناظرین سامین آپ کا بہت شکریہ آپ کے بہت سارے سوالات ہیں آج بھی کل ملقات ہوتی ہے آپ سے ان سوالات کا جواب لے کر آپ کی خدمت میں آئیں گے معزز مفتین اکرام کے ساتھ اجازت دیجئے تب تک اللہ حافظ